اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں سٹیچنگ کلاس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی بلاوز بنانے کا طریقہ بلاوز آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ساری کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں لہنگے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں سکرٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آج کل شادیوں کا سیزن ہے بہت شادیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سیزن ہوتا ہے کچھ ٹائم ہوتا ہے جس میں شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں بلاوز کا اصلی طریقہ بتانے کا آسان بہت ہے بس تھوڑا سمجھنے والی چیز ہے ایک تو آپ نے بلاوز کا کپڑا ہمیشہ دیکھ بھال کے لینا ہے کہ فیبرک کس طرح کا ہونا چاہیے اگر انر والا فیبرک ہے تو وہ بھی چل سکتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی ہر کپڑے کو دیکھنا ہے کیونکہ بلاوز بہت کنجسٹڈ بنتا ہے یعنی بہت فٹنگ میں بنتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا چھسنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ نے ہمیشہ کپڑا دیکھ کر لینا ہے کہ کپڑا زیادہ چھسے نہ سب سے پہلے آپ نے بلاوز میں اپنی لینڈ دیکھنی ہے کہ آپ کو لینڈ کتنی آتی ہے کیا بیسٹ ہے کچھ جیسے آپ نے وہ ہائی ویسٹ ویلی سکرٹس بہت چلی تھی اس کے ساتھ بلاوز شورٹ چلتا ہے یعنی وہ آپ کی صرف کمر کی فٹنگ تک ہوتا ہے تو آپ نے کمر کی فٹنگ تک اپنے بلاوز کا سائز لینا ہوتا ہے ہمیشہ اور بیک سے ہی آپ سائز لے سکتے ہیں ابھی جو میں بلاوز کا سائز رکھ رہی ہوں وہ آل موسٹ رکھ رہی ہوں مدب کمر کی فٹنگ تک ہی آئے گا یہ پندرہ سولہ انچ میں اس کو تیار رکھوں گی یہ ایک میڈیم لینڈ پر آرہا ہے اس سے بڑا اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ ہپ لائن تک چلا جاتا ہے اور اس میں آپ یہ چیز نہیں بنا سکتے ہیں ابھی میں نے جو سائز لینڈ میں لینا ہے وہ لینا ہے سولہ انچ لیکن میں یہاں پر رکھ رہی ہوں بیس انچ کیونکہ نیچے سے بھی ہمیں چوڑا چوڑا فول کرنا ہوتا ہے بیس انچ میں نے لینڈ لی ہے یہاں سے میں دیکھ لیتی ہوں کہ میں نے کتنا کپڑا رکھا ہے یہاں سے تو میں نے گیارہ انچ رکھا ہے میڈیم سائز پر ہی بناوں گی مطلب بائیس دس بیس یا بائیس انچ کا اس کو میں تھوڑا سا آگے کر دیتی ہوں مزید یہ ہم نے کپڑا کر لیا ہے سائٹ پر اب یہاں سے آپ نے باقی سائز مطلب تیرے کا سائز لینا ہے اور اسی طرح آپ نے فٹنگ وغارہ کا سائز لینا ہے لیکن ابھی آپ نے پوری کٹنگ نہیں کرنی ہم نے ابھی بلاوز کی پوری کٹنگ نہیں رکھنی اور ایک اور چیز اس میں یاد رکھے گا کہ تیرہ آپ تھوڑا سا مطلب اپنا بشا کپ سلائی کا حق رکھے پھر اس میں تیرہ آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ فینسی ویئر چیز ہوتی ہے ابھی میں رکھ رہی ہوں ساڑھے سات انچ تیرہ یعنی پندرہ انچ پر تیرہ رکھ رہی ہوں کٹنگ میں نے آپ کو تیرے کی شولڈر کی آرم ہول کی بہت اچھے سے سمجھا دی ہے اگر کسی کوئی پرابلم ہے یا کسی نے نیو ہے یا ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ جا کر میری پلیلیسٹ سرچ کریں وہاں پہ آپ کو ہر چیز بیسک کٹنگ سٹیچنگ سب کچھ ملے گا ابھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف میں نے یہ والے نشان لگائے ہیں میں فٹنگ کا کوئی بھی نشان نہیں لگاؤں گی اس کو کٹنگ کر دیتے ہیں اچھا اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ کا یہ والا حصہ ہے یہاں پر یعنی جو ویسٹ والا حصہ ہے یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے ساڑھے تین انچ کا یہ میڈیم سائز لوگوں کے لیے ہے ساڑھے تین انچ جو ہیلدی ہوں گے وہ چار انچ کا لگائیں گے یا ساڑھے چار انچ کا لگائیں گے یہاں سے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں دو پلیٹس جو آپ کے بلاوز کو یہاں سے کنجسٹڈ کر کے یہ ویسٹ آپ کی بڑی خوبصورت سی یہاں سے آپ کا بلاوز پھولے گا نہیں وہ چاہیے سولا انچ سولا انچ کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے تین انچ تین انچ ہم فولڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف یعنی یہ تین انچ جو ہے یہ کپڑا اوپر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اس نشان کے بعد یہ تیار کے نشان کے بعد آپ نے جو بلاوز کا سائز لینا ہے وہ لینا ہے سوری پلیٹس کا سائز جو لینا ہے وہ لینا ہے سات انچ اوپر کی طرف آپ سات انچ کا نشان لگائیں ڈبل فولڈ میں ساڑھے تین انچ لیا ہے وہ بھی کھل کے ساتھ ہو جائے گا اور پلیٹ کا سائز بھی سات انچ ہے اب آپ نے یہی سارے نشان ادھر ادھر کرنے کے لیے مطلب ساری طرف کرنے کے لیے یہاں پہ آپ استری کر لیں اس کو یہاں سے اٹھائیں اس کو ایسے رکھیں جب آپ اس پہ گرم استری کریں گے تو یہ سارے نشان ساری طرف مطلب ہر کپڑے پر آ جائیں گے اور آپ کو آسانی ہو جائے گی بار بار آپ کو نشان نہیں لگانے پڑیں گے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ساری طرف نشان چلے گئے ہیں مطلب ہمیں جو نشان چاہیے تھے وہ سب طرف چلے گئے ہیں اور جہاں تک چاہیے تھے اتنے بھی لگ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہمیں نشان چاہیے تھے میں نے اتنا ہی پکڑ کے وہیں تک بس پریس کیا ہے اب ہم ڈالیں گے پہلے پلیٹس اس کے بعد لگائیں گے فٹنگ کا نشان چسٹ کا نشان اور سارے آپ کے جو سائز ہوں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے پلیٹس اب ہم نے ڈالنی ہے پلیٹس تو یہ جو ہمارے پاس نشان تھے پلیٹس ڈالنے کے آپ نے کپڑا اس طرح سے نہیں بند کرنا یعنی اسی نشان سے پکڑ کے نہیں بند کرنا وہ پھر ٹائٹ ہو جائے گا آپ نے یہ ہمارا پلیٹس کا نشان ہے کیونکہ درمیان کا سات انچ گیپ ہم نے لازمی رکھنا ہے آپ نے اس کو ایسے بند کرنا ہے سائز جو ہم لیں گے وہ دو انچ لیں گے اگر آپ دو انچ میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ ڈیڑھ بھی لے سکتے ہیں اور ایک بھی لے سکتے ہیں اکثر کپڑا کم ہوتا ہے تو ہمیں پلیٹس کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے یہاں تک ہمیں پلیٹس ڈالنی ہے تو ہم یہاں سے آہستہ آہستہ ادھر باہر کی طرف ہوتے ہوتے آپ نے اس کو بلکل اینڈ تک لے جانا ہے یہ ہماری پلیٹ ڈال چکی ہے اس کو اندر سے کٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ پریس کر کے ہم اس کو سیدھا کریں گے میں باقی بھی ساری ڈالتی ہوں اور پھر پریس کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑے کو یوں نہیں کرنا آپ نے بیچ میں جتنا گیپ رکھا ہے وہ گیپ لازمی رہنا چاہیے بس آپ نے سائٹ سے کپڑے کو ایسے اٹھانا ہے اور آپ دو انچ کی پلیٹ ڈال رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں آپ ڈیڑھ انچ کی ایک انچ کی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے پلیٹس ڈال دی ہیں چاروں پر اور ان کو میں نے جب پریس کیا ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جب میں نے اس کو پریس کیا تو میں نے ان کو ایسے بٹھا کے پھر پریس کیا ہے اچھی طرح سے سیدھی سائٹ سے بھی پریس ہو گی ہے اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے فٹنگ کا نشان وغیرہ لگانے ہیں ابھی میں رکھ رہی ہوں ساڑھے دس پہ نشان لگا رہی ہوں ایکیس انچ میں نے رکھا ہے فٹنگ آ رہی ہے ساڑھے چھے پر یہاں سے میں رکھوں گی بیس کے ساتھ اٹھارہ اٹھارہ انچ فٹنگ اب یہاں سے جو اتنا کپڑا آپ کو فالتو نظر آ رہا ہے ادھر سے ہم نے تقریباً ایک انچ یا ڈیڑھ انچ آپ نے نیچے رکھنا ہے اس کپڑے کو تیار یہ ہوتا ہے ہائی ویسٹ کے لیے ہائی ویسٹ ساری کے لیے ہائی ویسٹ سکرٹ وغیرہ لہنگے وغیرہ ہوگے اس کے لیے یہ بلاوزر اگر آپ اس کو لانگ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ لانگ بھی ہو سکتا ہے بس آپ نے پھر یہاں سے اس کو شیپ دے دینی ہے وہ پھر آپ اپنے بیلی کا ٹرن کریں گے تو یہاں سے پھر ہمارے پاس شیپ آجے گی ابھی جو میں نے یہ ایک انچ لمبا رکھا ہے اس کو میں یہاں سے میں نے اٹھارہ رکھا تھا ادھر سے میں ساڑھے اٹھارہ کر دیتی ہوں باقی یہ سارا ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کرنی ہے اس کو آپ کٹنگ نہ کریں بیک پہ ہم نے لگانی ہے زپ اور زپ آپ سیم کلر کی لے سکتے ہیں گم بھی لے سکتے ہیں میں نے ڈیفرنٹ اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اور ایک اور چیز زپ ہمیشہ آپ کی آئے گی نیچے سے اوپر کبھی بھی آپ نے اوپر سے نیچے زپ نہیں کھولنی ہے جو اساں فٹنگ والے بلاوز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ زپ آپ کی نیچے سے اوپر کی طرف کھولے گی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پیچھے بیک سے گلے کا سائز لگانا ہے بیک گلے کا میں نے لگایا ہے چار انچ پر سائز اب ہمارے پاس ایک نشان آگیا اب ہمیں پتہ ہے کہ کہاں تک ہم نے زپ لگانی ہے زپ کا اور ہمارا بلاوز جو تیار ہو رہا ہے اس کا بھی آپ نشان لگا لیں یہ ہمارا بلاوز تیار ہو رہا ہے تو ہمارے پاس زپ ایکزیکٹ سائز کی ہے پھر بھی آپ نے زپ کا سائز کرنا ہے یہ پندرہ انچ ہے لیکن آپ نے یہاں پہ چودہ انچ کا نشان لگانا ہے جتنی آپ کی زپ ہے اسے آپ نے ایک انچ کم کر کے نشان لگانا ہے اور زپ نیچے سے اوپر کی طرف کھولے گی یہاں تک جو ہم نے چودہ انچ کا نشان لگایا ہے ہاف تک آپ اس کو کٹ کر لیں اتنا اب اس کے بعد ہم اس پہ لگاتے ہیں زپ لیکن زپ لگانے سے پہلے ہم اس پہ ایک کپڑا لگائیں گے زپ کے لیے میں نے سیدھی سائیڈ پہ ایک کپڑا لگایا تھا جو میں نے آپ کے سامنے کٹ کیا تھا اور اس کو درمیان میں سے اگین کٹ کر کے میں نے اُلٹی سائیڈ اس طرح سے اس کو فول کر کے اچھی طرح سے اس کی پریسنگ کر لیا اور اتنا اتنا اس کو باہر رکھا ہے تاکہ ہماری زپ گم لگ سکے گم زپ کے ساتھ ہم اس کی سلائی کریں گے زپ لگانے کے لیے ایک حصہ سارا اندر کی طرح فول کرنا ہے اور ایک حصے کو جیسے میں نے یہ اس طرح سے پریس کیا آپ نے اسی طرح سے پریس کرنا ہے تھوڑا سا مطلب آدھا انچ اس کو باہر رکھ کے زپ لگانے کے لیے ایک پاؤں زیادہ بیسٹ ہے آپ اگر ایک پاؤں یوز کرتے ہیں تو آپ کی زپ زیادہ اچھی لگ سکتی ہے ویسے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ یوں بھی لگا لیتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے مجھے بھی کوئی ایشو نہیں لیکن میں ابھی آپ کو ایک پاؤں کے ساتھ ہی بتاتی ہوں آپ نے سیم زپ ہی لینی ہے میں نے کلر ڈیفرنٹ رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے پتہ چل سکے یہاں سے ہم نے سنگل سلائی لگائی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کپڑا سارا اندر فور کرنا پھر یہاں سے ٹرن کر کے جو کپڑا ہم نے گھوم کرنا ہے اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح اوپر سے میں نے آدھی جو آدھا انچ ستری باہر کر کے رکھی تھی اس طرح کرنا ہے اور پھر آپ نے زپ بند کر کے باقی کی سلائی کرنی ہے یہ دیکھیں جی بلاوز پہ گم زپ لگ چکی ہے یہ بلکل مطلب اس طرح سے گم ہم نے لگائی ہے تب ہی اچھی لگتی ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نیچے سے یہ اوپر کی طرف کھلے گا تو آپ اس کو ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت فٹنگ میں بلاوز ہوتا ہے اس کو اپنے پروپر سائز پہ سٹچ کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے سائز پر اس کو فٹنگ مسٹچ کریں اب میں اس کی لگا لیتی ہوں فٹنگ کی سلائیاں ابھی میں آپ کو صرف فٹنگ کی سلائی لگا کر بتاتی ہوں کہ یہ نیچے سے کتنی اچھی شیپ اس کی آتی ہے اور یہ پہن کے اور بھی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں جی بلاوز ہو چکا ہے ریڈی آپ اس کی شیپ چیک کریں اس کی لک چیک کریں جب یہ پہنتے ہیں یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے سلیوز اس کے ساتھ میں نے نہیں اٹیچ کی کیونکہ سلیوز آپ کی چوائش ہے آپ ہاف رکھیں کارٹر رکھیں فل رکھیں وہی میتھرڈ ہے سلیوز کا لگانے کا بھی اور کٹنگ کرنے کا بھی اسی طرح سے آپ اس کی پلیٹ سٹیک کریں کتنی اچھی مطلب یہ بیٹھیں گی جب آپ اس کو ویئر کریں گے گلہ بھی آپ چینج بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا بھی بنا سکتے ہیں نیچے سے یہ اتنا جو چوڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے ترپائی ہو جائے گی ساری اور ترپائی ہی کرنی ہے وہی اچھی لگتی ہے اگر آپ پلٹا وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آگئی اس کی بیک سائیڈ یہ دیکھیں نیچے سے زیب اوپر کھولتی ہے نیچے سے زیب کو اوپر کی طرف کھولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے پہن سکتے ہیں اوپر سے نیچے زیب کا بلاوز میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ رونگ ہے اینڈ پہ آپ بٹن لگا لیں یا ہوت لگا لیں یا اگر آپ کی لوک والی زیب ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ابھی دے مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ